پورے قرآن میں تراویی کا لفظ کہیں نہیں ملتا نہ حدیث میں ملتا لہذا یہ بدت ہے بھئی نام تو بہت سے چیزوں کا نہیں ملتا وہ عمل اگر ملتا ہے دیکھو نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے بولو نا نماز کے لفظ کا کوئی قرآن اور حدیث میں تذکرہ بولو نا بھائی نہیں ملتا اب کوئی نماز دکھاؤ نہیں ہے نہیں بھئی نماز نہیں ہے سلاة تو ہے نا پانچ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں عربی میں اس کو سلاة کہتے ہیں قرآن نے اس کو سلاة کہا اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں نماز کہتے ہیں تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اب میں کہیں تغریر کر رہا ہوں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں کہ نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہے یا نہیں کہہ رہے یہ دو رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہیں میں نے کہا پھر کیا ہے وہ کہہ یہ تو سلاة ہے اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے تم اس کو سلاة کہہ دو یار ہم چونکہ اردوی سپیکنگ ہیں ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے بولو نا نماز چڑھا ہوا ہے تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ تین دن ترابی پڑھانا ثابت ہے لیکن اس کو آپ نے ترابی کا نام نہیں دیا ابو بکر رضی اللہ نے بھی اس کو ترابی کا نام دیا حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی تحجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑی جاتی نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکھٹا کر کے اتنی بڑی جماعت خائم کرنا بیدت ہے یاد رکھو نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ فجر کی دو سنتیں جو نبی نے پڑی ہیں اجتماعی پڑی ہیں یا انفرادی پڑی ہیں گلونا بھائی انفرادی اب اگر آپ کہہ میں دو سنتیں جماعت سے پڑھوں گا بیدت بن جائے گا کی نہیں بن جائے گا تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں جبکہ عام دنوں میں تحجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا احتمام نہیں کرتے تھے اگر جماعت ہوتی بھی تو ایک دو صحابی آگے کھڑے ہو گئے تبی فقہہ لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں چار پانچ افراد اگر اکھٹے ہوں گے تو یہ بیدت عمل کہلائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا احتمام نہیں کرتے تھے ایک دو آدمی ہو ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہو تو اب جو تراوی میں اتنی بڑی جماعت قائم کی اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آٹھ رکت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا وہ انفرادی تھا تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراوی کی رکتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں حضرت عمر سے لے رہے ہیں اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑھیں گی حضرت عمر سے لینی پڑھیں گی اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے تو اب اگر کوئی کہنے یہ تراوی کا لفظ دکھاؤ لفظ دکھاؤ تو وہاں نماز دکھا دو کہہ کس نماز نہیں تو صلات تو ہے نا تو آپ اسے کہیں جیسے صلات کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی اسلاف نے اس کو تراوی کہنا شروع کر دیا اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ نماز پڑھو آپ بھارا موسیقی موسیقی